بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین تحیت الوضو نماز کا بیان اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں تحیت الوضو نماز کس طریقے سے پڑھیں اور اس کی کیا نیت کریں اور اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس کو پڑھنے سے انسان کو کیا فائدے ملتے ہیں ناظرین آئیے جانتے ہیں اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں دوستو تحیت الوضو نفل نماز ہے اس میں دو رکعت نماز وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے دو رکعت نماز دوسری نماز کی طرح ہی پڑھنا ہے دونوں رکعت میں سور فاتحہ اور دوسری کوئی ایک سورہ پڑھی جائے گی دوستو تحیت الوضو نماز کی نیت کیسے کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز تحیت الوضو واست اللہ تعالیٰ کے لئے او میرا قابہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہاں گے کر آپ کو ہاتھ بان لینا ہے اور جس طریقے سے دو رکعت نماز نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ دو رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے دوستو حدیث میں تحیت الوضو کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے آئیے جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ ایک بار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فجر کی نماز کی وقت پوچھا کہ حضرت بلال مجھے بتاؤ کہ آپ کے کس عمل سے آپ کو زیادہ ثواب پانے کی امید ہے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور آپ میرے آگے چل رہے ہو مجھے بتاؤ اسا کون سا عمل ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بتایا کہ یا نبی میں ایسا کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز تیہیت الوضو کی پڑھتا ہوں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے رات ہو یا دن میں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں میں اس نماز کو ایسے پڑھتا ہوں جسے کی وہ مجھ پہ فرض ہو یعنی ہمیشہ پڑھتے ہوں گے تب ہی آپ نے ایسا فرمایا ہے دوستو آپ نے جان لیا کہ اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور کے آگے حضرت بلال چل رہے ہیں دوستو دوستو آپ نے جان لیا کہ اس نماز کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے ذات کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا اور آپ کے اپنے چینل اللہ عدین کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بل آئیکن ضرور دمانا ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن پانے کے لئے